احمد آباد کی بات کرتے ہیں احمد آباد کے سویل اسپتال سے ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے یہاں کئی کورونا مریض ایسے ہیں جو مسلم سمودائے سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے اسپتال سے روزہ رکھنے کی اجازت مانگی تو اسپتال نے نہ صرف انہیں اجازت دی بلکہ ان کے لیے سہری اور افطار کے اچھے انتظام بھی کیے اسپتال میں روزہ رکھنے والے روزہ دار اپنے سمودائے سے اپیل کر رہے ہیں احمد آباد کے سویل اسپتال کی ہے جہاں کورونا کے چار سو بہتر مریض بھرتی ہیں ان میں سے کئی لوگ مسلم سماج کے ہیں رمضان کے پاک مہینے میں کچھ لوگوں نے اسپتال پرشاسن سے اپیل کی تھی کہ جن مسلم مریضوں کے حالت استھر ہے انہیں روزہ رکھنے کی اجازت دی جائے اسپتال نے اس پر جلد فیستہ لیا اور کچھ لوگوں کو روزہ رکھنے کی اجازت دے دی یہاں ہر طرح کی سویدھا ہے تکیے ہیں گدے ہیں ٹی وی بھی ہے ہم لوگ پہلے جو سوچے تھے کہ اسپتال میں جانے میں یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا ایسی کوئی چنتہ کی بات نہیں ہے یہاں کے ڈاکٹرز علاج بھی اچھا کر رہے ہیں یہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی ہمیں اچھی مدد ملی ہے ہم جو بھی ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ اسے ترنت پورا کرتے ہیں روزہ رکھنے والے مریجوں کو صبح تین بجے دودھ نیمو پانی اور پھلاہار دیا جاتا ہے شام کو افتاری میں خجور دودھ اور جوز دیا جا رہا ہے احمد آباد سویل اسپتال کے سہیوگ سے روزہ دار خوش ہے اب جو لوگ مسلموں میں کنٹیوزن پیدا کر اپنا اولو سیدھا کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے جواب مل رہا ہے یہ سنیے گولیاں ملنے سب دے رہے ہیں جو دیماغی جو بھوٹا ہے کہ یہ جا کے یہ کر دے وہ کر دے یوں کر دے یہ سب غلط ہے سب افعہ ہے یہ خاصے ڈھروں آؤں تم بتاؤ علاج کہ کیا ہے کیا نہیں ہے سرکار سب سکتی سیدھا کریے کھانے کنے کی رہنے کی سب چھنکا ہے بانکہ ہے ٹی وی ہے دیکھنے کے لیے مرون جن کے لیے سب چیزہ رکھنے ہوئی ہیں اور درو مط درو گے تو ہوتا 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 ہوگا ایک طرف احمد آباد کے سبل اسپتال میں روزداروں کے لیے خاص انتظام کیا گئے ہیں تو بھئی دوسری طرف اسی اسپتال میں کورونا سے سنکرمیت کپڑوں کو دھونے کی خاص فیوستہ ہے بارہ سو بیٹ کے سبل اسپتال میں کورونا کے مریضوں کے ساتھ ساتھ میڈیکل پیرامیڈیکل سٹاف کے کپڑے دھونے کے لیے چھے کروڑ روپیوں کی لانڈری کی مشین لگائی گئی ہے اس میں ایک کروڑ کی چار اسٹریلیزیشن مشینیں لگی ہیں مشین میں ایک سو اکیس ڈگری تاپان پر کپڑوں کو 45 منٹ تک رکھا جاتا ہے جس سے ان میں ایک بھی وائرس نہیں بچتا ان کپڑوں کو دھونے کے لیے الگ سے لانڈری ایریا بھی بنا گیا ہے جہاں وائرس کلر کیمیکل سے کپڑے دھوئی جاتے ہیں اور یہ دھولے ہوئے کپڑے پھر اسٹریلیزیشن مشین میں ڈالے جاتے ہیں نیرنے کپور انڈیا ٹی وی اہم دعباد